کیمور کے موہنیاں میں سنبار کو آم آدمی پارٹی کے کارے کرتاؤں کا جلہ سمیلن آئیو جیت کیا گیا اس کارکر میں آم آدمی پارٹی کے بیدھائک اور بیہار چنوہ پرپاری عجیز شیادو نے کہا کہ دلی میں آم آدمی پارٹی کے سرکار ہے دلی کے بھیٹر بیہار کے لوگ کافی شنکھاں میں رہتے ہیں دلی کی آم آدمی پارٹی کی سرکار سماویسی بکاس کے ذریعے دلی کا بکاس کر رہی ہے اس کے علاوہ جھگی جوپڑی میں رہنے والے لوگوں تک اپنی یوجنائیں پہنچا رہی ہے حالی میں پنجاب ادھان سبا چناؤ ہوا وہاں آم آدمی پارٹی کے سرکار بنی ایک وقت ایسا آئے گا آم آدمی پارٹی کے سرکار پورے دیس میں ہوگی لوگوں کا آم آدمی پارٹی کے پرتیبھاروسہ ہے کیونکہ آم آدمی پارٹی آم آدمی کے بارے میں سوستی ہے دیس کے بھیٹر اسی پرتیشت آبادی ہے اسی دائرے میں آتے ہیں بیہار میں آم آدمی پارٹی مجبوطی کے ساتھ چناؤ لڑے گی دوخہ چار چوبیس لوگ سبا چناؤ کے تیاری شروع کر دی ہے یہی کارن ہے کہ بیہار پردیش پر بھاری ہونے کے ناتے میرا بیہار دورہ ہوا ہے سنگٹھن کو مجبوط کرنے سے لے کر سنگٹھن کے کارکرتاؤں کے ساتھ سمیچہ بیٹھا کر رہے ہیں بیہار راجنیتی کے ارورات زگاہ ہے بیہار سے ہی دیس اسطر پر بدلا ہوا ہے ادھارن کے طور پر جے پرکس نرائن کا اندولن مہتمہ گاندی نے یہی سے انگریجیوں کے خلاف کیا تھا آم آدمی پارٹی کا یہ اندولن راجنیتی کے روپ لیکھا کو تیار کرے گا اور بیہار کی جنتہ کو ایک بہتر بکل پر دے گا یہاں کانگریس راستے جنتہ دلدر تھا کتھیت اینڈیے اور مہاگڑ بندھن کے سرکارے بھی سطح میں آ رہی ہیں پس سبھی سرکاروں کے اکار سیلی سے یہاں تک جنتہ واقف ہو چکی ہے لہٰذا آم آدمی پارٹی کی نظر میں بیہار میں راجنیتی بدلا ہوگا اور بہت جلد آم آدمی پارٹی بیہار کی سطح میں آئی گی کیمو سے عوضیت کمار کی ریپورٹ بیہار میں اپنا پورے دم تھم کے ساتھ اتر چکی ہے اور بیہار کی دھرتی میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل جس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں بیہار کیوں پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے جبکہ بیہار میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے یہاں الگ الگ پارٹیوں نے اتنے سال شاشن کیا لیکن جب بیہار کی ترقی کی بات آتی ہے تو آپ کسی بھی پارٹی کا شاشن اٹھا کر دیکھ لیں بیہار کے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا آج اسی جنکہ کے بیچ میں ہم جا رہے ہیں پنجاب میں ہماری سرکار ہے ڈلی میں ہماری سرکار ہے تو ڈلی کا جو موڈل ہے ڈلی میں ہمارے بیہار کے بہت بھائی رہتے ہیں ہمارے پوروان چل کے بہت بھائی رہتے ہیں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ڈلی سرکار نے ایک عام آدمی کے لیے کیا 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 ہے تو وہی زندیش لے کر کیونکہ یہ بیہار کی جنتہ کی آواز تھی کہ آپ بھی بیہار میں آئیے اسی جنتہ کی آواز کو لے کر ہم بیہار میں آئے ہیں کہ ڈلی میں ہو سکتا ہے تو بیہار میں کیوں نہیں ہو سکتا ڈلی اور پنجاب میں آپ کی حکومت ہے سب سے پہلے حکومت آپ کی ڈلی میں آئی ڈلی ایک سہری چھت ہے اور بیہار کی جو راجنیتی کنسیپٹ ہے اس کے لیہاز سے آپ آج لوگوں کے ساتھ بیٹھکے کر رہے ہیں اپنے کارکرتاؤں کو آپ اپنی باتیں میسیج کے جاریے دے بھی رہے ہیں لیکن بیہار کی راجنیتی کو آپ کیسے بدلئے گا کیا آپ کا تھوٹ ہے آپ کے پارٹی کا کیا تھوٹ ہے دلی میں بھی آپ کو غلط پہمی ہے کہ ڈلی سے پیورا اربان چھتر ہے ڈلی میں بھی تین سو ساٹھ گاؤں ہیں یہ بہت کم میرے سے 21 سوال کئی بھائیوں نہ کیا ڈلی میں آج بھی کھیتی ہوتی ہے اور ڈلی میں پوروانچل کے ہمارے بہت سارے بھائی بیار اتر پردیش کے یا دوسرے پردیش کے انوترائز کالونیز میں رہتے ہیں وہاں جے جے کلسٹر بھی ہے اور وہاں سبھی دھرم کے لوگ رہتے ہیں تو ڈلی جو ہے ایک طرح سے ہندوستان کا پورا دوسرا روپ ہے تو ڈلی میں سبھی نے ہمیں ایکسپٹ کیا اور ڈلی پہلا ایسا راج ہے جہاں کسی جاتی دھرم کسی نے نہ اپنی جاتی دیکھی نہ دھرم دیکھا صرف یہ دیکھا کہ ایک ایماندار پارٹی ارباندھ کے ادریوال کے نترتوں میں جو برشتہ چار کا کارکمہ کر سکتی ہے آرم جنتہ کے کام کر سکتی ہے اس کو چناؤں اتر پردیش دلی سے سٹا ہوا ایک خاص طرح کے انسی آر کا علاقہ اور حال میں ہی چناؤں ہوا اتر پردیش میں اور وہاں آپ کو سفلتہ نہیں ملی دیکھئے یہ سمیں سمیں کی بات جتنے کم سمیں میں ہم آدمی پارٹی دو راچے میں آئی ہے آپ کسی دوسری ایسی ریجنل پارٹی کا نام بتائیے کہ اتنی سپیڈ سے بڑی ہو ابھی آپ دیکھیں مدیہ پردیش میں بھی ہم آگے گوہ میں ہمارا تھاکہ کھلا گوہ میں ہماری سیٹ آئی ہے اور مجھے پورا وشواس ہے پیار کی جنتہ